ہماری واپس آن لائن ککسیں آپ کے لئے بنا رہے ہیں کچھ دنوں سے آن لائن ککسیں نہیں بن پائی تھی پھر بھی اب واپس ریگلر آن لائن ککسیں آئے گی کچھ بچی بار بار بول رہی تھے سر یہ سمجھچہ ہے نوٹسوں کی سمجھچہ ہے کلاس یہ سمجھچہ ہے تو میرے کو لگ رہا ہے کہ اب ساید ریگلر کلاس ہوگی آپ کی اب آپ کی ایک سمجھچہ ہے نوٹسوں کی سمجھچہ آ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ نوٹس کس پرکار لکھیں اور اس سمیں بھی کچھ ایسا ہی چل رہا ہے کہ اس سمیں کلاس سے چلنی چاہیتی ہے آپ کی اپ لائن پرند تو آپ آن لائن دیکھ رہے ہیں تو کہنے کا اعلیٰ آپ کو نوٹس ہیں تو یہ تو ہے نہیں کہ میں آپ کو نوٹس سے یا بھیجوں ہاں کوئی بات نہیں میں نوٹس بھیج بھی سکتا ہوں آپ کو اور میرے پاس کوئی آپ کا وہ سے لنک تو ہے نہیں کہ میں لنک یا کوئی آوارسپ نمبر ہے تو میں اسی دے آپ کو بھیج نہیں سکتا ٹھیک ہے پرند تو آپ پہ اگر نوٹس سے آپ کو چاہیے ٹھیک ہے یا میرے نوٹس چاہیے ٹھیک ہے یا جسے کلاس لے رہے ہیں کلاس کے انمسار آپ کو نوٹس چاہیے تو آپ کو جو بھی ہیں یا کومنٹ کرنا پڑے گا یا کومنٹ میں آپ کی نمبر ڈالنے پڑھیں گے وارٹسپ ٹھیک ہے اس کے انمسار آپ کو ہمیں نوٹس اپنے پڑھا دیں گے اور یہ دی آپ پہ کلاس کے انمسار نوٹس لکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہوئی نوٹس آئیں گے جو میں کلاس میں آپ پڑھا رہا ہوں وہ نوٹس اپ کو میں اس میں لکھے ہوئے بلیں گے ٹھیک ہے تو آپ سمجھتے ہیں آپ آری کہ اس سے انہیں لکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو پچھلی کقصہ یا پچھلی تو بھی اس میں چٹانوں کے بارے ہم پڑھ رہی تھی چٹانوں کا برجیگرنا ہم پڑھ رہی تھی تو چٹانوں میں آپ کی آگری چٹان ہو گئی تھی اور آپ کی احصادی چٹان ہو گئی تھی ٹھیک ہے روپانتری چٹان دیکھئے ہماری یاد ہوگی سبھی کو ٹھیک ہے روپانتری روپان اور آپ کا یہ تریت ٹھیک ہے روپانتری چٹان ٹھیک ہے اس کا اگر دیکھ دوسرا نام ہوتا ہے کعانتری بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یا یا پریورتن سیل بھی بھی کہے سکتے ہیں جہاں پڑھے گا اس کو کعانتری نیا نام ڈیا ڈیاڈ لکھنا یہ یہجییٹ والی ودہارتی ہے اس کو کعیانتری بھی کہتے ہیں کہان اور آپ کا یہ تریت یا کعیانترن بھی کہتے ہیں انہی�ی کعیانترن کی دورہ کیا ہوتا ہے اس کا نیرمان ہوتا ہے پھر بولا ہوں جажу śmیٹ والی ودہارتی کے لیے نامatri carriers ایک ہوتا ہے کہ کعیانتی چٹان کی بک میں جسائی نام نہیں ہے پر انتو آپ کو نئے نام آپ کو یاد اکنے ٹھیک ہے کبھی ایک بار کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی کیوشن باہر سے بھی آ جاتے ہیں یعنی آپ کی جیٹ کی بات کرو میں اس کے بعد دیکھیں کہ اس چٹان کا نرمان روپانتریت ہے تو روپانتریت کہنے کا ملک کس سے ہوگا کہ یہاں پر جو آگنی دور آپ کی اوسادی چٹان تھی کون چٹان آگنی اور جو اوسادی چٹان ہے آپ کی آگنی اور جو اوسادی چٹان دونوں کی مشرن سی دونوں کی مشرن سی اور پلیس میں کیا ہوتے ہیں اس میں راہ سائنک ہے وہ بھوتک پریورتن بھوتک پریورتن کی دوارہ بھوتک پریورتن اس بھوتک پریورتن کی دوارہ آپ کی روپانتری چٹان کا نرمان ہوتا ہے چٹان کا نرمان ہوتا ہے روپانتری چٹان کا نرمان ہوتا ہے آگنی اور آپ کا طاب اور آپ کا داب ٹھیک ہے ہائیواز صاحب میں یعنی کہنے کا محلوب آگنے اور اوسلی چٹان میں جو راستانی اور جو بھوتک پریورتن ہو رہے ہیں وہ کن کی اپسترم ہو رہے ہیں جل، تاپ یا داب کے کارڈ جو پریورتن ہوتے ہیں ان پریورتن کی پھلش روپ جو چٹان بنتی ہے کون سے بنتی ہے آپ کی روپانتری چٹان بنتی ہے اب دیکھیں کیوں سنے موسٹ ہے پچھلی ککسہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جلج چٹانیں کسے کہتے ہیں یا جلی چٹانے کسے کہتے ہیں اس لئے اس کے قصر بتایا تھا ہے میں نے آپ کو جلی چٹانے کسے کہتے ہیں جلی چٹانے دیش کی نوجوانوں ہم ان اوسری چٹانوں کہتے ہیں ٹھیک ہے épisode پروٹ پراتمی چٹانے اسے مانتے تھے ٹھیک ہے یا جنمداتری سے مانتے تھے پرن lil ان چٹانوں کو ہم یہاں پر اگر جل تاپ اور پانی جب ان کے نمان میں اس یہ یو کرتا ہے تو یہاں پر اس کو ہم جلی چٹانی دھیان لکھنا دیکھو وہاں پر دیکھے ہیں سوری یہاں پر آئے گا آپ کا جلج آئے گا کیا آئے گا آپ کا جلج جلج چٹانے کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو یہاں پر جلی چٹانے آئے گا ٹھیک ہے اسی پرکار آپ کی تاپی چٹانے اور داب پریورتن کونسی داب پریورتن چٹانے کہتے ہیں اس بات کا دھیان لکھنا ہے جیٹ لائک کیوشن ہے اگر کیوشن آتا ہے کہ داب پریورتن چٹانے یہے ہیں تو آپ کی روپانتی چٹانی پرے بوڑ میں کیوسر ہے آپ کے ایک نمبر کا کیوسر ہے ، پوجتتے ہیں ، جل یہ پوجتا ہے ہونہ جلج پوجتا ہے تو آپ کے کوئی ایسے جاتانی ہے آپ کی اوصلی چٹانی کے بات پر آپ کی یہ ہیں ، ٹھیک ہیں اور دیکھنے میں ڈالیکنیں گے لیکن ہð ک integr Lit کے پہ راستانی پہ بھوٹک پریبارتن ہوتا ہے تو كونسی چٹان بنتی ہے روپانتری چٹان بنتی ہے اگر ان کی ادان کی بات کریں تو کونسی ادان دےühl پر ایک تو اپا ایسی سست دیکھ اس کا ادان آپ کا ان چٹانوں کا ان روپانتری چٹانوں کا ادان ہے اسی پرکار دیکھئے آپ کا یہاں پر آئے گا سنگ مر مر کہہ کر رہے گا آپ کا سنگ مر 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 تو ساتھ ساتھ مرے گا اسی پرکار سست آگیا اور آپ کا یہاں پر نیس کیا آگے آپ کا نیس اور آپ کا میگنی اور یہاں پر آئے گا میگنی یہ میگنی ٹائٹ ٹھیک ہے یہ نی کی اُدارن ہوئی آگی بار سمجھ میں سسٹ ہے سنگ مرمر ہے نیس ہے میگنی ٹائٹ ہے اور بھی اُدارن ہو سکتے ہیں موچھے اُدارن کی بات کریں یہاں پر سسٹ میگنی ٹائٹ اور آپ کا یہاں پر سنگ مرمر کی اُدارن ہے ٹائٹ ہے وہ دیکھ دو گے آپ کس پرکار بنا ہوگی آپ نوٹ بنا رہے ہو تو آپ کیا لکھو گے آگنی اور اوسادی چٹانوں کا نیرمان سوری آگنی اور اوسادی چٹانوں کو جب آگنی اور اوسادی چٹانوں میں جل تاپ داب کے کان راستانی کو بھوتک پریورتن سے روپانتی چٹانوں کا نیرمان ہوتا ہے اسی کارنی ان چٹانوں کو ہم کیا کہتے ہیں جلی ایتاپ کی اُرداب پریورتن چٹانے بھی کہتے ہیں اور آپ کی اُدارنیں چھاپنے ہیں دیکھو نوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ کی کتاب ہے لینگویج ہے اور ایک آپ کی جو بنانے میں لینگویج ہے ہاں عدیق تر نوٹ بھی ہم کیا کرتے ہیں آپ کو وہی نوٹ لکھواتے ہیں کوئی الگ نوٹ نہیں لکھواتے ہیں پر جو اس میں لینگویج ہوتی ہے جو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ سیمپل ہوتا ہے اس سے ویدیارتی آسانی سے سمجھ جاتا ہے اور جو تھوڑی بہت کوئی فالتو کی باتیں ہوتی ہیں ان کو ہمیں نہیں لکھواتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ سیمپل لینگویج میں لکھنا کر پڑے گا کہ یہ ترنت آپ کو یاد آ جائیں ٹھیک ہے لکھلے ہوگا ٹھیک ہے سبی نے لکھلو فرتش لکھلو جب تک انک ڈال لیتا ہوں میں مارکر میں ٹھیک ہے لکھو فرتش لکھو لکھو لکھلو لکھلو فرتش چھاپلو چھاپلی ہوگا سبی نے دیکھو دین سے بھی در اس کے بعد میں آپ دیکھو آگے اب بھی یہ چٹانے ہیں لگ بگ دو پرکار کی او سکتی ہیں سلکت یعنى ساکیٹ اور آپ کی احتاقی چٹان ہیں کتنے پرکار کی ہو سکتی ہیں دو پرکار کی ہو سکتی ہیں ساکیٹ اور آپ کی احتاقی چٹانیher سمیinvesteze دیکھیں یہاں پر دو پرکار پہلا پرکار آئے گا آپ پہلے پرکار اس لکھو پہلے پرکار بات کرتی ہیں اسے سلکت کیسی کہ لے گئے آپ کی سلکت پرکار کی چٹانی ہے ان کے اندر آپ کی دو پرکار کی چٹانی بتائیں میں نے سلکت اور آپ کی اے سلکت سلکت کا مطلب ہے کہ یہ چٹانی پائے جائے گی سلکوں کی روپ میں سلکت کا مطلب جیسے آپ نے مسئلہ دیکھتے ہوگی اس مسئلہ کیا پائے جاتے ہیں سلک پائے جاتے ہیں اُبار پائے جاتے ہیں ایک اُبار یہ ہو گئے ایک اُبار آپ کا یہ ہو گئے آپ کا ایک اُبار یہ پائے جاتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات دیکھیں یہ جو چٹانی پائی جاتی ہے ان چٹانوں کی بات کریں کہ اگر ان کی بہت تک دیسہ کی بات کریں تو بہت تک دیسہ کیسی ہوتی ہے یہ چٹانی کیا ہوتی ہے لگ بگ یہاں پر دیکھیں کہ پلیٹ نمہ پائی جاتی ہے کیا ہوتی ہے اس میں جو کھنیج پائی جاتی ہے کہ یہاں پر روپانتی چٹانی دو پرکار کی ہوتی ہے سلکت ہے اس سلکت پرکار کی چٹان میں جو کھنیج پائی جائے گا وہ کھنیج کس پرکار ہوتا ہے یا تو پلیٹ کی روپ بھی پائے جاتا ہے اور پلیٹیں کیسے ہوتی ہیں سمانتر یعنی اس پرکار سیدھی لائن میں ہوتی ہیں ایواز آج میں یہاں پر ایک پرتیس کے نیچے پائے جائے گی اور ایک اوپڑا تو ایک اس کے نیچے پائے جائے گی بلکل سمانتر ہوگی اس کے اوکر سمان انتریں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی دیکھ کر اس میں بہت سمجھتے ہیں اس کے بعد میں کیا ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں یہ دانیدار بھی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے آپ کی دانیدار پائے جاتی ہے دانیدار آج میں پھر دیکھیں کہ ان کی بھوتک دیسائی کے روپ میں دیکھتے ہیں ان میں جو کھنیز پائے جاتا ہے کھنیز یہاں پر جو پرتوں کی روپ میں یہاں پر سمانتر پردار نہیں بات کر رہا ہے کہ یہاں پر پردار تو کون چیتے ہیں آپ کی کون چیتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا میں یہاں پر بات کر رہا ہوں ایک یہ ہے تو دوسری پرت کیا ہوگی، دو نمویں کیا ہوگا، سمان انطر پائے جائے گا اور س Lance to پائے جائیں گا اس پرات سے معوں کریں جو جوں کیا ہوگی پہ جاتے ہیں اور اس دو دانے دار کیسے ہوتی ہے آپ کی دانیدار ہوتی ہے میں آپ کو اگے اُدھارن بتاتا ہوں موتا ہوں ہم رحمد ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے پھتر دیکھا ہوگا الیک بلکل کھ applies ہے جس کو اپنا اپنا جطٹہ sexy 가져اس سے اجتے ہیں جس کو آپ اپ ше ہوتے ہیں اس میں folds ڈیابر پاہ جائیں گے اس میں اس پرکار اس کو جو سلگ دیں گے اس میں سمان تر ہوں گے اس کے پرکار سweight família پور سلنا پر ہنا پر یہ سلگ اس پرکار پاہ جائیں گے ٹRín權ی اور کیا خورت دانے دار ہوتے ہیں یعنی کیs ہوتے دانوں کی روپ میں ب transitioned تھے اپنے کیسے ہوتی پلیٹوں کی روپ میں ہوں گے اس پر کاری 손 переж کے اس پرکار ہوتے ہیں ان آئں کھنا اس اگ رکھوم ہے اور دیکھ کرسکہ کسictions میں ٹرو دانوں کی بنبات کریں آپ نے اکر میرے اس کے ایک جامپل ممتاز میں música نیس سیسٹ چیکھ لائے گا آپ کا سیسٹ اور اس کے بعد میں آپ کا میگنی ٹائٹ چیکھ لائے گا میگنی ٹائٹ اور کو دیکھیں اس میں ادھانوں کو دیکھیں اس میں پھر دیکھیں سلکیت پرکار سلک پائے جاتے ہیں سمپل ادھانوں دے رہوں آپ کو جو آپ کا بربرا پتر ہوتا ہے کھردرا پتر ہوتا ہے اوپر سے گراتے ہیں کھل جاتا ہے اس پتر یہ بات کر رہوں ٹھیک ہے گرپی مل جائے آپ کے آس پاس مل جائے گا سب تر دیکھنا بچتر ٹھیک ہے اس کی بات میں آگے دیکھتے ہیں کوئی انسی کلائے گی آپ کی اے سلکیت سوری اے سلکیت پرکار کی چٹانی کوئی انسی کلائے گی اے سلکیت پرکار کی چٹانی یہاں پر کلائے گی آپ کی اے سلکیت ٹھیک ہے اب یہ بات تو سیکھ اس میں کسی پرکار کا سلک نہیں پہ جائے گا ٹھیک ہے اب سلک نہیں ہے تو یہ چٹانی اگر جس میں سلک نہیں ہے تو کیا ہوگی یہ تھوڑا بہت کھٹور پائے جائے گا یعنی کہنے کا ملک جو اس پرکار کی جو چٹانی ہوگی اس پرکار کی روپان جی چٹان ہوگی سلکیت کی پیسے کیا ہوتی ہے کچھیں کھٹور پائے جاتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ہم اس کی ادھانوں کی بات کریں تو ادھانوں میں دیکھیں یہاں پر اس میں ایک تو آئے گا آپ کا ڈولا مائٹ کیا آپ کا اس میں ڈولا اور آپ کا مائٹ ایک اس کے بعد میں آپ کا کوارٹ جے اور آپ کا کوارٹ جائٹ ٹھیک ہے یہ تو کیا ہوتی ہیں کھٹور پر کرتے کیا ہوتی ہیں جو آپ کا سنگ مرمر ہوتا ہے کیا ہوتا آپ کا سنگ اور آپ کا مرمر سنگ مرمر کیا ہوتا آپ کا مدیم کھٹور پایا جاتا ہے کیسا ہوتا ہے مدیم کھٹور پایا جاتا ہے اس بات کا دھیان رکنا ہے ڈولا مائٹ ہے کوارٹ جائٹ ہے سنگ مرمر میں کسی پرکار کا سلک نہیں پائے جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کی گروہ میں پرس لگاتے ہیں وہ کس کا دکتر سنگمین کا لگاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھنا کہ آپ اس کو توڑ کے دیکھنا تو اس پرکار کو کس سلک دکھائی نہیں دیں گے ٹھیک ہے دوسری بات دیکھیں یہاں پر کھٹورتا کی بات کلی یہ کیا ہوں گے دونوں کھٹور پائے جاتے ہیں جبکہ یہ کیا ہوتا آپ کا مدن پرکار کا کھٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھ کر اسے میں کسی کو آگے دکھ اس کی بات میں وہ کی اسی ویشیستہ کی بات کرتے ہیں ویشیستہ کا موقع دیکھیں اپراہ کی ہوشیستہ کون کون س ویشیستہ یا tricked یہ پہلی ویشیستہ یہاں پر یہ چٹانے کیا ہوتی ہیں سلکت سلکت پرکار کی ہوتی ہے پہلی ویشیستہ کیسے پہنی ہے یہ چٹانے آپ کی سلکتیں و ایسلکت پرکار کی ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں سلکتیں و ایسلکی پرکار کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے دوسری مشیشم تگہ لکھ ڈالیں ہے یہ چپ ٹانہ کیا ہوتی کرسٹلی پائی جاتی ہے کیسے ہوتی ہے کرسٹ لی یہاں پہ لکھنے آپ کا کرسٹلی پائی جاتی ہے کہنے کا مLoب اب میں سلسکت کی بتاگیتی ہے کہ نشب سنت pamięć تھی ہے جیسے آپ اس فتر یا یہ پتر اتنا مڑتی اگئے یہاں سے توڑ کے دیکھ لیجئے اس میں کیا ہلے اگر سمان خنیج پایا جائے گا یہاں سے توڑ کے دیکھ لیجئے یعنی کیا ہلگا یہاں پر بھی سمان پایا جائے گا تو اس پرکار کی سنتحکوں ڈالاتی ہے ہماری کرسلی کر دوسری بات کیا ہوتی ہیں یہ کیسے ہوتی ہے آپ کی کھٹور ہوتی ہے کھٹور ہوتی ہے وہ جو آپ کی آگنی چٹان ہوتی ہے اس آگنے کی بات کیا ہوتی ریویدار ہوتی ہے یعنی اس میں کیا ہوتی درائری پای جاتی ہیں تو یہاں آپ پہ لکھوں گا آپ کا آگنی کے سمان سمان ریویدار کیسے ہوتی ہیں ریویدار پائی جاتی ہے اس بات کا آپ کو جہاں رکھنا ہے لگ بک تینی وشیستہ ہیں اس کی آپ کی سلکیت اور آپ کی ایس سلکیت ہیں اگر نوٹس لکھ رہے ہیں تو آپ تینوں کے ایک لائن میں لکھ سکتے ہو سلکیت و ایس سلکیت کلشتری اور آپ کی خطور آگنی اور آپ کی ہوتی سمان ریویدار پرکار کی آگنی کی سمان کی ہوتی ریویدار چٹانے پائی جاتی ہے اب دیکھو اس کے بعد میں کہ یہاں پر اس کی دو مکھے چٹانے ان لگ بگ دو مکھے چٹانے کون کون سی پڑھیں گے ایک تو آپ کی سسٹ پڑھیں گے اور ایک پڑھیں گے آپ کا دینیک جیون میں جیس کا ادھیک تیر روپیو کرتے ہیں کون سی کا لگیا آپ کی سنگ مرمر چٹانے کے بارے میں ہمیں ریکھیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں دیا انسی دو چٹانے پڑھیں گے پہلی کون سی آگیا آپ کی ایک تو آپ کی سسٹ تو پہلے بات تو سسٹ کسے کہتے ہیں سسٹ کس پڑھیں گے 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 ٹھیک ہے یعنی اس پرکار خنیج ایک کی اوپر یہ خنیج پائے جاتا ہے پرت نہیں بناتے ہیں پرت بناتے ہیں تو دوسری بنتی ہے ٹھیک ہے اور یہ پرت کیا یہ جو آپ خنیج بڑھنے ہیں بلکل مدھم بلکی یعنی لگ بگ اس میں نگرنی ماترم کیا ہوتا ہے بہت کم ماترم بل پائے جاتا ہے اس خردرے فتر کی بات کرنا آپ خردرے فتر کو جیسے آپ ہاتھ سے بھی توڑ سکتے ہیں اتنا ملائم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک کے اوپر ایک کے کا خنیج پائے جاتا ہے اس پرکار کی سنسطہ ہم کیا کہتے ہیں سسٹ کہتے ہیں یہاں پر آپ کا یہ خنیج آگیا اس کے اوپر یہ خنیج آگیا اس کے اوپر یہ خنیج آگیا اس پرکار کی سنسطہ کیا کہلاتی ہے آپ کی سسٹ کہلاتی ہے آجوہ سمجھ میں کوئی دیکھو اس میں ایک کے اوپر ایک آرہا ہے تو کونسا کہلے گا آپ کا سسٹ پرکار کی ان کے مدی جو بند پائے جائے گا وہ بند کیا ہوتا ہے کمجور ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بلکل ہے کمجور پائے جاتا ہے اس کمجور کے کارنی کمجور ہونے کے کارنی کیا ہوتا ہے آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے اور جیسے ہی ہم اس سے اوپر سے گراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بکھر جاتا ہے بھنگور پرکرتی کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھنگور پرکرتی کا پائے جاتا ہے اس بھنگور پرکرتی کیا ہوتا ہے اسے ہم آسانی سے آسانی سے پھرتک نہیں کر سکتے ایوہ سمجھ میں یعنی آسانی سے پھرتکیں نہیں کر سکتے یہ مشن تو کس کا بنا یہ آپ کی آگنی افسر ستانسی بند ہے پرنتو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کی مدید بند پائے جاری جیسے مان لیجے آپ کا یہ فیل سفار کھنیج ہے کون سا کھنیج ہے فیل سفار آگیا اور اس کے بعد میں یہ آپ کا کون سا آگیا کوارٹز آگیا کیا آگیا آپ کا یعنی یہ کھنیج اس پرکار کیا ہوتے ہیں اوپر اس پرکار یورستیت ہوتے ہیں تو اس پرکار کی سنتنگیہ کلاتی ہے آپ کی سیس کلاتی ہیں اور ان کی مدی بند کیا ہوتے ہیں کمجور پا جاتے ہیں جب بند کمجور ہوگا تو آپ اوپر سے گرائیں گے تو ترند کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اور ٹوٹنے کے بارے کیا ہوتے ہیں کیوں آسانی سے پھرتکیں نہیں کر سکتے بلکل بارک ہیں بارک اس طرح کی بارک پرت کی روپ میں کر سکتے ہیں اگر نگر نے ماترہ ہم کہیں تو ٹھیک ہے ان بارک ہوتے ہیں تو بارک ہونے یہ کھنیج آسانی سے پھرتکیں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ملکو دکھر جس میں کوئی سمجھتے ہیں سوٹ کٹ میں دیکھیں پھر واپس یہاں پر اس پرکار کی ایک کی اوپر ایک ایک کا کھنیز آتا ہے تو اس پرکار سنتنگیہ کلاتی ہے آپ کی سیسٹ کلاتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ان کے مدیبند کمجور پائے جانے کی ایک کارن کیا ہوتا ہے کہ یہ جب اسے اوپر تے گراتے ہیں تو ترنت بکھر جاتا ہے انہیں بھنگور پڑ کرتے کا ہوتا ہے اسی ایک کارنی سے آسانی سے ایک پھرتک نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں پھر سپار کی اوپر کی ایک کوارٹرز اس کی اوپر کی آپ کا مائی کا پرکار کا کھنیزی پائے جاتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی دکھر اس میں کوئی سمجھتے ہیں آگے دیکھیں آپ کا لاسٹ ویندو ہے چٹانوں کا چٹانوں کا کوئنسا آپ کا دوسرا ہے سنگ مرمر کوئنسا کا لائے کا دوسرا سنگ مرمر موشٹ ہے دیا نکنا کیوشن بنی لائک ہے یہاں پر سنگ اور آپ کا مرمر ٹھیک ہے دیکھیں ایک تو اپنی پچھلی والی ککسوم پڑھاتا ایک تو آپ کا گری نائٹ ٹھیک ہے اور ایک پڑھاتا آپ نے سنگ مرمر ہے تو دونوں میں انتر کیا ہوتا ہے باتاو پھرتی سے کہ سنگ مرمر اور گری نائٹ میں انتر کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی نام سنا ہوگا یا بہون ننمان سمجھے کاری ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ گری نائٹ لگائیں گے یا پھر آپ کا سنگ مرمر لگائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو انتر بتانا ہے کہ سنگ مرمر کی پیشان کیا ہوتی ہے گرین ایٹ کی پیچان کیا ہوتی ہے آتا ہے تو ترنت آپ کومنٹ کیجئے کیسے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں بتاؤں گا یہ پورا کرنے کی بعد دونوں میں ایک آپ کو پریوک کر سکتے ہیں آپ اس کا ایک انتر بتاؤں گا اس سے آپ پیچان کر سکتے ہیں اس سنگ منمر یہ ہوتا ہے یعنی اگر اس پہ یہ گھٹنا گھٹے گی تو وہاں پہ کیا ہوگا سنگ منمر ہوگا اگر یہ گھٹنا نہیں گھٹی ہے تو کیا ہوگا آپ کا گرین ایٹ ہوگا اس ٹوپی کو سمجھ لیجئے اس کے بعد میں آپ کو میں بتاتا ہوں دیکھیں سنگ منمر کا نرمان بھی کیا ہوگا وہ یہ آپ کی چٹہ نہیں پہ جائے گی پرند تو یہاں پر ہے مکھی روپ سے اس میں کیا ہوگا اس کا نرمان ہوتا ہے چونہ پھتر کسی ہوتا ہے چونہ پھتر سے ہوتا ہے اور چونہ پھتر ہے مکھی روپ سے اس میں تو کھنیج پہ جائے گا کھنیج کی بات کریں تو کھنیج دیانکنا مکھی روپ سے کھنیج کون سا پایا جاتا ہے کون سا پایا جاتا ہے کلیس سائٹ کھنیز پایا جاتا ہے ان ستر کی بات کرتے ہیں سی اے سی او تھرین کیلسیم کاربونیٹ اس میں کھنیز پایا جاتا ہے کیسے ہوتا ہے سنگ منمر میں چونہ پتر کی عدیتہ پایا جاتی ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کیلسیم کیلسیٹ پرکار کی کھنیز کی ادکتہ پہ جاتی ہے یدی اور بھی ادک ماترہ ہو جیسے مان لیجی پچاس پرسنٹ آپ کا اس میں اگر اور بھی اگر نائنٹی پرسنٹ کی آسپاس کی ماترہ پہ جاتی ہے تو یہاں پر جو ہمارا سنگ مرمر ہوگا وہ کس پرکار کا ہوگا سپید ہوگا آئیواز سنجھ میں کیسا ہوگا سپید ہوگا تو آپ کی اگر آپ کی بہون نرمانے آپ کی آسپاس کہیں پر بہون میں سپید سنگ مرمر میں لگا ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس انگریج میں کیا کہتے ہیں مارویل کہتے ہیں مارویل کہتے ہیں اس بات کا دیانہ کرنا ہے تو آپ سمجھ جانا کہ اس میں چونہ فتر کہنے کا من قیلے ساڑ کھنیز کی ماترہ کیا اس میں ادک ہے ادکتے ہیں یعنی الگلے پرکار کی ملتے ہیں آپ کو رنگین سنگ نوڑوں بھی ملتا ہے جو آپ کی بورا بھی ملتا ہے یا کالا بھی ملتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اسی پرکار کی آپ کی کھنیج پائی جاتے ہیں اگر کوئی کاری پرکار کا کھنیج ہے یعنی کالا رنگ پتانک کرنے م separat کیسا رہے گا اگر بورا ہے تو کیا رہے گا آپ کا بورا پرکار کا سنگمہ مرر رہے گا ٹھیک ہے وہ لوگوں کو دیکھیں اسم میں کوئی سمجھ سیا یاد گیا رکھنا آپ کو کہ یہ چونہ فتر ایک چیز کیا ہوتا ہے اس کا نرمان ہوتا ہے اور اگر چونہ فتر یا کلی سیٹ کی ماترہ ادھیک ہوتی ہے تو کیا ہوگا اس میں آپ کا سپید پرکار کی ایک سنگ مرمان ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں ہم کہ اگر ویبین پرکار کے رنگین جو ہمیں سنگ مرمر پرابت ہوتے ہیں تو اس میں الگ الگ پرکار کیا ہوتے ہیں اس میں خنیزیں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں آپ کا موسٹ ہمارزاجستان میں صرف دو ہستان ہیں ٹھیک ہے جس بھی اتمن قوالیٹی کا سنگ مرمر ملتا ہے ملنے کا ملک تو آپ کے جیسے اور بھی جگہ ملتا ہے پر دو ہی جگہ کو نام کیلئے میں نہیں کیونکہ وہاں پر اتمن قوالیٹی کا خنیز سوری آپ کا سنگ مرمر ملتا ہے تو کون کون سیستان ہے دیکھیں آپ کا ایک تو کلائے گا آپ کا ناغور کون سا ہے دیانک نا کیوسن موسٹ ہے ناغور ناغور کمر یہاں پہ آئے گا ناغور کی مکرانہ ٹھیک ہے اور ایک آپ کا یہاں پہ ازمیر کہا گا آپ کا ازمیر ازمیر کی کرلا ہائے گا آپ کا کیضان گاڑے کہا گا آپ کا کیسنگڑی دو ہی ہستان ہیں یہاں پر ہماری راجستان اتم کوالیٹی کا کیا ملتا ہے خنیز ملتا ہے بیچگاه آپ приготов Shine Panہ وہاں پہ بھی ملتا ہے ادھے پہ بھی ملتا ہے ٹیک ہے ٹھیک ہے فیاراں وہاں پہ اتم کوالیٹی کا ہمیں اسまあ نہیں ملتا ہے کیا دو ہستان ہے آپ کے ناغور مکرانا اور آپ کی کسنگڑے اجمین میں آپ نے اتمنی کولیٹی کا کھنیز ہے سوری اتمنی کولیٹی کا سنگمار مریا ماربل ہمیں پرابتیں ہوتا ہے ٹھیک ہے لوگوں دیکھ کر اس میں چھاپ لے گا فرتی سے بھی نہیں اب دیکھو آگے اس کے بعد میں گری نائٹ گری نائٹ تو کیا تھا تو آپ انتر لکھو گری نائٹ تو آپ کی آگنی پرکار کیا ہوتی ہے چٹان ہوتی ہے ٹھیک ہے جبکہ ماربل کیا ہوتا آپ کا روپا انتر پرکار کی چٹان ہوتی تو دیکھو انتر دیکھ لو فرتی سے ہے انتر آپ کا آنچہ ہے کیونکہ دینک جیون کی گھٹنا ہے اسی ہے دینک جیون کی گھٹنا ہے آپ سے پوچھ لے آپ کی مہم پر پوچھ لے یہ گری نائٹ کوئنس ہے ماربل کوئنس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر لکھوں گا آپ کا سنگ اور آپ کا مرمر ہے ٹھیک ہے دیکھو دیانسے گری نائٹ کیا ہوتا ہے سنگ مرمر کی پیقصہ کیا ہوتا ہے بہت مجبود پائے جاتا ہے اس میں شلکہ کی ماترہ کیا ہوتی ہے بہت ادھگ پائے جاتی ہے نگڑی ماترہ میں شلکہ کی ماترہ پائے جاتی ہے کہہ سکتے ہیں اس میں نہیں پائے جاتی ہے ان کی مدیزو یہاں پر دو خنیزو کی مدیزو بند پائے جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بہت ادھگ مجبود ہوتا ہے جبکہ اس میں کیا ہوتا ہے بہت کمزور پائے جاتا ہے ایک انتر دیکھیں مان لیجی آپ نے اپنے پھرس میں یہاں پر کیا لگیا گری نائٹ لگیا اور یہاں پر کیا لگیا آپ نے سنگ مرمو لگیا تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر بھی تھوڑا بہت نیمبو کے آپ کو کچھ نیمبو ڈالنا ہے نیمبو کا رس ڈالنا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو نیمبو کا رس سے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اگر تھوڑی دیر بعد میں آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر یہاں سے نیمبو کا رس جیسے ہٹ جاتا ہے یا سو ہٹا دینے کے بعد میں اگر یہ جو آپ کا گری نائٹ ہے یہ مانگی یہ اگر چکنا رہتا ہے جیسے پہلے تھا چکنا کا چکنا ہی رہتا ہے تو آپ سمجھ جانا کی کیا آپ کا گری نائٹ ہے ٹھیک ہے ایواز سعجمی یہاں پہ کیا ہوگا کہ اس سنگ مرمر کیا ہوگا جہاں پر ہمیں نیمو ڈالا تھا وہاں پہ کیا ہوگا اس پرکار کچھ خودرا ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے خودرا خودرا ہو جائے گا تو آپ سمجھ جانا کیا آپ کا سنگ مرمر ہے ایواز سعجمی وہ دیکھ کر ویسے کیا ہوتا ہے اس میں رنگ بھی دونوں میں دیکھتے سمان مل جاتے ہیں آپ کو آپ کو انتر یہ کیا ہوتا ہے تھوڑا کمجور ہوتا ہے اوڑی کیا ہوتا آپ کا مجبوط ہوتا ہے ادھیک تر رسوئی میں کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ سنگ مرمر کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا گری نائٹ کا یوز کرتے ہیں اگر وہ خودرا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ سمجھ جانا وہاں پہ کیا ہیں سنگ مرمر ہے اور اگر وہ یہاں پہ چکنا ہے اس میں کوئی پریورتن نہیں ہو رہا ہے تو وہاں پہ کیا آپ کا گری نائٹ ہے اس انتر کو آپ اچھی تر یاد رکھنا اگر آپ کو کسی پرکار کی اور کوئی سمجھ سوری پڑھائی سے سمجھ دیتے ہیں جیسے ایگری کلچر کے ایمیسی سے سمجھ دیتے ہیں بائیو کے ایمیسی سے جو بھی آپ سے سمجھ سمجھتے ہیں تو آپ ترون کومنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سمادار ملے گا ٹھیک ہے